اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 124 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاخِيمَ عَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مَنْ ذُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَخْدِ الظَّغْلِمِينَ لفظی ترجمہ ہے وَإِذِبْتَلَىٰ اور جب آزمایا عبراہیمہ عبراہیم علیہ السلام کو ربوہ اس کے رب نے بکلیماتٍ چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّا تو اس نے پورا کر دیا ان کو قَالَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جعِلُكَ تُجھے بنانے والا ہوں لِلنَّاسِ لوگوں کا اماما امام قَالَا اس نے کہا وَمِنْ ذُرِّيَتِ اور میری اولاد سے بھی قَالَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَنَالُوْ نَحِنْنَا اَخْدِي مِرَا اَحْدِ الظَّغْلِمِينَ زَالِمُونَ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب عبراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اس آیت مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو بڑے تھے جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق کے بیٹے یاقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب بنی اسرائیل تھا اور ان کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیل وجود میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملی لیکن پھر ان کی نسل میں تقریباً تین ہزار سال تک کوئی نبی نہیں آیا جبکہ نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بارہ بیٹوں کی نسل بنی اسرائیل کہلائی اور بنی اسماعیل میں تقریباً تین ہزار سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد امامت بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہوئی بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جدہ امجد سمجھتے تھے اور ان سے نسبت کو وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے اسی طرح دوسرے اہل کتاب اور مشرقین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی اور آزمائش ہی آزمائش پر مبنی تھی دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور اس کی خاطر مسائب نہ جھیلے ہو سب سے پہلے آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت فروش کی گھر میں پیدا ہوئے ان کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس کام میں اس کا ہاتھ بٹائے اور ان کے ساتھ مٹی اور پتھر کے بت بنائے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا تو ان کے والد نے ان سے مایوس ہو کر ان کو گھر سے نکال دیا تو اس طرح پھر انہوں نے حق کی خاطر جلاوطنی کی مصیبتیں برداشت کی پھر اسی طرح نمرود کے دربار میں حق بات پیش کرنے پر نمرود نے ان کو آگ میں پھکوا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی آگ میں کودنا منظور کر لیا پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ کی حکم کے مطابق ایک بے آب ہو گیا میدان میں جا چھوڑا جہاں کھانے پینے کا کوئی بندبس نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار تھے پھر اسی طرح ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ بڑھاپے کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو قربان کر دینے کا حکم دیا اور آپ بے دریغ اور بلا تعمل اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے غرض ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست بہت طویل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں ایسے پورے اترے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ان الفاظ میں کی سورہ النجم کی آیت نمبر 37 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا پھر فرمایا یقینا میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام یعنی رحنمہ بناؤں گا لوگ آپ کے طریقے زندگی کی پیروی کریں گے اور آپ کو عجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی مدہ حسنہ جاری رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے سختیوں کے ساتھ آزمایا اور وہ اللہ کے سچے فرما بردار ثابت ہوئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام تمام آزمایشوں میں پورے اترے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا رخ نمہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے یعنی وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امامت اور قیادت صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے اپنے عمل سے اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا امام بنایا اور آئندہ قیامت تک کے لئے سلسلہ نبوت کو آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے منسلک کر دیا پھر فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لئے بھی درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجات ملیں اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والوں کی کسرت ہو اور انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اولاد کے ذریعے سے جاری رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی فطری جذبے کے تحت یہ سوال کیا تھا تاکہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ کے اہد سے مراد امامت کا وہ وعدہ ہے جس تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو کسی بھی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا گیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں شرک کرنے والے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں رب کی نصیحت سے مو پھیرنے والے ظالم ہیں اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ امامت کا وعدہ صرف تمہاری اس اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوگی نیک ہوگی ظالموں اور گناہگاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے تو یہاں سے یہود کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہمیں آخرت کا عذاب نہیں دیا جائے گا ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں ظلم ہوتا دیکھو تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو بچال ہیں ظلم سے ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر تم اس کی مدد کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی کرنے سے بچا لیں اور اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما لیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ